دوستو دنیا میں موجود سبھی جنوروں کے اندر سمجھ بوجھ کی قابلیت تھوڑی کم ہوتی ہے اسی لیے کئی کبار تو جنگلی جنوروں کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہیں ان کی دنیا سے تھوڑی الگ لگے وہ سے اپنا دشمن سمجھ کے اس پر حملہ ہو جاتے ہیں گائز آج کی ویڈیو میں بھی ہم ٹاپ ٹین اینیمالز اٹیک لے کے آئے ہیں جن کے سامنے جب انسانوں کی گاڑیاں آئیں تو ان جنوروں نے گاڑیوں کی مدر سسٹر ایک کر کے ان کا برا حال کر دیا ویسے اس سب میں ڈریورز کی اپنی کتنی غلطی ہے ویڈیو کے انڈ پر کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ٹین دوستو ویسے تو دو انسانوں کے بیچ لڑائی میں صلح کرانا تو کافی اچھی بات ہے لیکن کیا یہ رول جنوروں پر بھی اپلائے ہوتا ہے کہ نہیں خیر چھوڑیے اس گاڑی کے اونر نے کچھ ایسا کامی کیا شاید اس بائی نے بھی لڑائی کرتی دو شیفز کے بیچ اپنی گاڑی لا کے ان کی صلح کرانے کی کوشش کی مگر اسے جنوروں کی لڑائی میں مداخلت کرنا کافی مہنگا ثابت ہوا نمبر نائن دوستو سنا تو ہو گائی کہ رستے میں اگر کالی بلی آجائے تو انسان کو رستہ چینج کر لینا چاہیے لیکن کیا ہو جب آپ کے رستے میں ایک اگریسیف کالی شیپ آجائے کیونکہ کالی بیڑے جب غصے میں ہوں تو وہ نہیں دیکھتی کہ ان کے سامنے کون ہے نمبر ایٹ دوستو آپ نے سپین کے مشہور فیسٹیول سین فارمن کا نام تو سنا ہوگا کہ جس میں کھلے شہر کے اندر ہزاروں لوگ آگے باگتے ہیں اور ان کے پیچھے کئی خطرناک قسم کے جنگلی بین سے چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ ویڈیو بھی اسی فیسٹیول میں ریکارڈ کی گئی اس جنگلی بین سے سے بچ کے لوگ تو چھپ چھپ آگے مگر رستے میں کھڑی اس گاڑی کے ساتھ اس بل نے جو کیا وہ اس گاڑی کے اونر کے لیے کوئی اچھی بات نہیں اس جنگلی بل نے اس گاڑی کوئی اپنا دشمن مان کے اس پر اپنا سارا غصہ اتار دیا نمبر سیون گائز آتی یوں تو بہت ہی پول اینیمل ہے اور وہ بہت کمی غصے میں آتا ہے اب یہاں پر ایسا کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن اس آتھی کے سامنے جب گاڑی آئی یہ بہت ہی زیادہ پینک ہو گیا اور گاڑی پر ایسے حملہ ہوا جیسے گاڑی کے اونر سے اس کی کوئی پرانی دشمنیوں نمبر سیکس دوستو رائنو ایک بہت ہی سخت نیچر کا اینیمل ہے اور وہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے اینیمل تک کو برداشت نہیں کرتا اسی لئے وہ انسانوں یا پھر ان کی گاڑیوں کو دیکھ کے پینک کافی زیادہ ہو جاتا ہے اب اس رائنو سے بھی ملیے جس کے سامنے جب گاڑی آئی وہ کافی اگریسیو ہو گیا اور فوراں سے پہلے گاڑی اور اس میں مجود پرسن پر حملہ کر دیا نمبر فائل دوستو ہاتھی جیسا بڑا اینیمل ویسے تو چھوٹی چیزوں کو اگنوری کرتا ہے لیکن اس کے سامنے بھی جب کسی بھی طرح کی گاڑی آ جائے تو وہ بھی کافی پینک سا ہو جاتا ہے شاید ہاتھوں کو انسانوں کی بنائی کی یہ مشین بالکل اچھی نہیں لگتی اسی لئے وہ اپنی طاقت سے ان کا برا حال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اب انڈیا کے کسی زوم میں مجود ساتھی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا جو غلطی سے زوم میں سے کھل کے پارکنگ میں آ گیا پھر وہاں مجود ایک گاڑی کا کیا عشر کیا وہ آپ اپنی سکرین پر خود دی دیکھ لیں نمبر فور دوستو بات ہو جنگلی جنوروں کی اور جنگل کے بچہ شیر کا ذکر نہ کریں تو یہ تو غلط بات ہے جیہاں لائنز بھی گاڑیوں پر حملہ کرنے سے بلکل نہیں رکتے اب اس لائن کے سامنے جب گاڑی آئی تو اسے شاید بھوک لگ گئی اور وہ اسے اپنا لانچ سمجھ کے اسے کھانے کی کوشش کرنے لگا نمبر ثری اب ان جنگلی بیسوں نے بھی گاڑی کو فوراں اپنے سامنے دیکھ کہ اسے اپنا دشمن سمجھ کے فوراں اس پر اٹیک کر دیا نمبر ٹو گائز اب اس ویڈیو میں یہ بائی صاحب ہاتھی کو انگلی کرا کے وہاں سے باغنے کے چکروں میں تھا لیکن ہاتھی نے بھی کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں اپنا غصہ اس گاڑی پر ہی اتار کہ تمہیں اچھا سبق دیتا ہوں نمبر وان دوستو اب اینڈ پر اس کالے ریچ کو ہی دیکھ لیں جس کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہے اور یہ ریچ بہت ہی کنفیوز ہو کر اسے دوسری دنیا کی کوئی چیز سمجھ رہا ہے گائز ان سب ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے اگریسیو اینیمالز کے سامنے ڈریور کو گاڑی لے کے جانا چاہیے یا نہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کہ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی امان اللہ